سماجھوادی پارٹی کے بیتیا ہاتھا استیت کاریالے پر زیرا سماجھوادی پارٹی کی ماسک بیٹھک شنیوار کو آئیجیت کی گئی بیٹھک کی ادھیجتہ پارٹی کے زیرا ادھیج نگینہ پرساس سہنی اور سنچالن زیرا مہا سچیو اکیلے شیادوں نے کیا بیٹھک میں بھاجپا سرکار کی کشی نیتیوں کے ویرود اور کسانوں کے سمرتن میں سماجھوادی پارٹی کے راشتری ادھیج اور پور مکہ منتری اکیلے شیادوں کے اہوان پر سات دسمبر سے جنپن میں کسان یاتراؤں کے آئیجن کے سندر میں چرچہ ہوئی اور نیروہ چن آئیوک دوارہ مداتا سوچی میں نام جڑوانے اور کٹوانے میں بوتھوں پر پارٹی نیتاؤں کی بھاگی داری پر چرچہ ہوئی اس سماجھوانے میں سپاہ دلہ ادھیج نگینہ پرساس سہنی نے کہا کہ راشتری ادھیج اکیلے شیادوں کے نیردیش پر سات دسمبر سے ویدھان سبا وار کسان پدیاترہ کا کارکرم ہوگا جس کے لیے سبھی ساتھی جڑ جائیں ساتھی نیروہ چن آئیوک دوارہ مداتا سوچی میں نام جڑوانے اور کٹوانے کے لیے سبھی بوتھوں پر سبھی ساتھی نام جڑوانے اور کٹوانے میں جڑے رہیں اس دوران بیٹھک میں اودھے شیادو منرودن یادو رپاوتی بیلدار مردہ قدیر بیگ جیتین سنگھ جے پرکاش شیادو دودھنات موریا سنجے پہلوان سنیل سنگھ رامنات یادو راگوین تیواری راجو سہیت آنے لوگ موجود رہے اس سمان میں گورکپون نے اس سے بات کرتے ہوئے سپاہ دلہ ادھیج نگینہ پرساس سانی نے کہا اور جلا سائیت آپ کا ملہ کرنے کو ساغن کریں گے آدھری پریس سرماس سکر میں 3 اندر پساس سکرائی بوز جلیت سامنید سکرائی بوز جلیت سلام سکرائی بوز جلیت سامنید سکرائی بوز جلیت سرین باقی دیئے سکرائی بڑھا سنگید ہمارا پہلا جو ایک ہٹا ہے ہمارا پہلا جو ایک ہٹا ہے ہمارا پہلا جو مدداتا سوچی 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 ہے سماجباری پارٹی کے نیٹروٹ کے نیڈے سامسار مہینے کے پراثم سنیبار کو ہماری ماسک بیٹھاک ہوتی ہے جس میں ہم مکھ ایجنڈے پر چلچا کرتے ہیں اسی کے کرم میں آج گورپور سماجباری پارٹی کاریلے پر ماسک بیٹھاک ہماری چل رہی ہے لیکن آج کا جو مکھ ایجنڈا ہے آج پورے بھارت میں بھارٹی جنتا پارٹی کی جو سرکار ہے اسے سے کسان پریسان ہے جسے ہمیں روٹی ملتا ہے اس آرمی کے اوپر لاتھییں چلائی جا رہی ہیں تو آج سماجباری پارٹی کے راشتی ادھیس ماننی اکھلیس یادو جی کے نیڈیس پر اس مٹنگ میں ہم لوگ تین کر رہے ہیں کہ ساتھ تاریخ سے ساتھ دیشمبر سے گورپور جنپر کے سبھی بیرحان سبھاؤں میں ہم لگاتار کسانوں کی لڑائی لڑنے کے لیے اور ان کے ہیت میں مانگوں کو مانگ کرتے ہوئے ہم لوگ سماجباری پارٹی کے لوگ گورپور جنپر کے ہر بیرحان سبھاؤں میں کسان ایاترہ نکالیں گے جو لگاتار چلے گا پارٹی کے نیڈیس سانسار یہ ہم لگاتار اسے چلاتے رہیں گے اور پارٹی کا نیڈیس ہے کہ ہم کسی دن ٹریکٹر ٹالیس ٹریکٹر سے نکلیں گے کسی دن بائک سے نکلیں گے کسی دن پیدل نکلیں گے کسی دن سائیکل سے نکلیں گے ہم ایک ایک دن 20 کلومیٹر 30 کلومیٹر لگاتار ہم سماجباری پارٹی کے لوگ جلے کے ہر بیرحان سبھاؤں میں کسانوں کو ساتھ میں لے کر کے چلیں گے اور ان کی مانگوں ان کی جو مانگ ہے اس کے پکچ میں ہم لوگ جگہ جگہ میٹنگ بھی کریں گے اور کسانوں کی ہم لڑائی لڑیں گے پارٹی جنتہ پارٹی کے اس سرکار میں جب پڑیس اور دیس دوڑوں میں سرکار ہے کرسی بل کے خلاب جو کسانوں کے ہیٹوں کے بیپریت ہے اس بل کو واپس لینے کے لیے کسان دھرنا رت ہے اور آج ان کی مانگ نہیں مانی جا رہی آپ دیکھ رہے ہیں کئی دنوں سے وہ لگاتار دھرنے پر بیٹھے ہیں لاکھوں کی ان کی سنکھیا ہے تو ہم سماجبادی پارٹی کے لوگوں کو راشٹی نیترود کا نیڈیس ہے کہ کسانوں کے ہیٹ میں ہم جیٹنا بھی کر پائیں جہاں کہیں وہ دھرنے پر ہے ان کو روٹی پانی اور ان جو مولی کا عوض سکتہ آئے ہیں ان کی کمی نہ ہونے پائے اس کے لیے بھی ہم لڑائی لڑنے کا کام ہم سماجبادی لوگ کریں گے دوسرا ایجنڈا ہمارا اور بھی ہے کہ ابھی جو اوٹر لیسٹ میں نام بڑھنا ہے اس میں سماجبادی پارٹی بوٹ لیبل پہ اپنے کارکٹاؤں کو لگا کر کے جو نام چھوٹے ہوئے ہیں اس ناموں کو بڑھانے کا کام کرے گی یہ ایجنڈا بھی آج کے ہمارے میٹنگ میں سامل ہے جی